سو ہلو سانتھیو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ آج ہے چوبیس جولائی دوزیار تیس اور آج رہے بیہار بورڈ کی تمام ہائی سکول میں دسوی کچھا کے پراثم ساؤدھی پر اکچھا اور اسے پوچھے گئے تھے سوشل سائنس سے ایک سے لے کر آنٹالیس تک کے اوبجیکٹی کوشن حالانکہ ان تمام اوبجیکٹی کوشنوں کا سروش سائن ایکزام سے لگ بھگ پانچ گھنٹہ پہلے ہی ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا گیا تھا جسے آپ جدی دیکھیں ہوں گے نا تو بیسواس ہے ہمارا کہ آپ ایکزام پیپر میں گردہ اڑا دیے ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سب ہی بتائیں گے کہ ایک سے لے کر آنٹالیس تک کے جتنے بھی آبجیکٹی سوال پوچھے گئے تھے ان سب ہی آبجیکٹی کوشنوں کا انسر کی آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں تو ایک بار جلدی سی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے ہی آنے والی ہر دسویک اچھا کا ایمپوٹین کوشن کا ویڈیو آپ سب ہی کو دیکھنے کو مجھے گے تو چلے پھر سب ناست میں گوائے پہلا کوشن کا انسر دیکھ لیتی ہیں دیکھئے سب سے پہلا سوال کوشن نمبر ایک میں پوچھا گیا تھا کہ بینہ سمیلن کب ہوا تھا ہم آپ سب ہی بتا دیا تھے کہ بینہ سمیلن سن اٹھا سو پندہ سی میں ہوا تھا تو کوشن کا رائی ٹیسر اپسن اے میں دیا گیا تھا اس کے بعد میں ایلیس والے پوچھا گیا تھا کہ رگد اور لوہ نیتی کا نارا کشنے گیا تھا تو کوشن کا سہی جباب بسمارگ کے ساتھ چلا جائے گا اس کے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ جرمنی کا ایک اکرن کس بس پورا ہو گیا تھا تو ہم آپ سب ہی بتا دیا تھے کہ سن اٹھائے سو اکھتر اسمی کی بات ہے جب سیڈیوہ یا شیران یود کے ایک سال بعد جرمنی کا پونے ایک اکرن ہو گیا تھا تو کوشن کا رائی ٹیسر یہاں پہ اپسن سی ہو جائے گا اس کے بعد میں کرتا ہے کہ جالبیرین سلک سنگ کی اسٹھاپنا کس بس کی گئی تھی تو یاد رکھئے گا سن اٹھائے سو چوتیس کی بات ہے جب جالبیرین سلک سنگ کی اسٹھاپنا ہو گئی تھی اس کے بعد میں کرتا ہے کہ ینگ ایوروپ کا سہستھاپک کون تھا تو دوستو آپ سے بھی بتا دیں کہ ینگ ایوروپ کا جو سہستھاپک ہے یا میجنی تھا اس کے بعد میں کرتا ہے کہ ساسن کرو اور کوئی پریورتن نہ ہونے تو یا کس کی نیتی ہے دوستو آپ سے بھی بتا دیں کہ ساسن کرو اور کوئی بھی پریورتن نہ ہونے تو یا نیتی ہے میٹرنے کی اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ایوروپیس سبیتہ کا پالنا کسی کہا جاتا تھا ہم سب بھی بتا دیں کہ ایوروپیس سبیتہ کا پالنا یونان کو کہا جاتا تھا اگلا سوال نے پوچھا کرتا کہ فرینک فرڈ کی صندوق ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی جرمنی کے ایک کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اٹھائیسو ایک ہتہ رسیمی اس کے بعد میں کہتا ہے کہ کہاں کے ساسا کو جار کہا جاتا تھا تو یاد رکھئے گا روس کے ساسا کو جار کہا جاتا تھا اس کے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ کارل ماس کا جنم کہاں ہوا تھا تو یاد رکھے گا کارل ماس کا جنم سن اٹھالسہ اٹھائیسی میں جرمنی میں ہو گیا تھا اس کے بعد میں ہے کہ سی ہواگ ٹی کون تھا تو یہ دوستو چین راجوانس کا ایک راجہ تھا اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ہوا ہوا آندولن کس برس ہوا تھا آپ سب ہی قدا دیں کہ سن انیس سو انچالیس کی بات ہے جب ہوا ہوا آندولن ہوا انہا پھوسی کے نیتریت میں چلائے گیا تھا اس کے بعد میں سوال کرتا ہے کہ ہند چین یود سناپتی کے سمیں امریکہ کا راشت پتی کون تھا یاد رکھے گا ہند چین میں یود سناپتی کا جو انتیم دور چل رہا تھا اس سمیں میں امریکہ کا راشت پتی نکسن تھا اس کے بعد میں کہتا ہے کہ نملکیت میں سے کون سا سنسادن اور نوی کرنیے سنسادن ہے تو سور ارجہ پون ارجہ اور جلویدو ترجہ یہ اور نوی کرنیے نہیں نہیں بلکہ نوی کرنیے ہیں لیکن اونا بھی کرنی یہ پوچھا گیا ہے تو رائے ٹیسر کھانیش دیل ہو جائے گا پھر کرتا کہ تٹ ریکھا سے کتنے کلومیٹر کا سمودری چھیتر کسی دیش کا اپورجک آرثک چھیتر کھالاتا ہے تو رائے ٹیسر یہاں پر دو سٹو کلومیٹر ہو جائے گا جو کی اپسین اے میں دیا گیا ہے اس کے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ دیوٹی پھر تھوی سمیلن کہاں ہوا تھا تو یہ نیویارک میں ہوا تھا ایلیس سوال ہے کہ ہمارے پاس پیٹ بھرنے کے لیے آج سب کچھ ہے کنٹو پیٹی بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ کتھن کس کا تھا تو دستو یہ کہے تھے ہمارے دیش کے راشت پیتا مہاتمہ گاندھی اس کے بعد میں ایلیس سوال ہے پوچھا گیا تھا کہ ستد بکاش کی اوڈھارنا کا سنکلب کس سے سمجھنی تھے تو یہ ہو جائے کہ آپ کا برٹ لینڈ کمیسین سے جو کی اپسین اے میں دیا گیا تھا وہ اس کے بعد میں کرتا ہے کہ اوتری بھارت کا میدان مکھیتہ کس پرکار کی مریتہ سے نرمیت ہے تو اوتری بھارت کا جتنے بھی میدان ہنجی اس سبی کے سبی لگ بھگ جلوڑ مٹی یعنی جلوڑ مریتہ سے نرمیت ہے وہ اس کے بعد میں کرتا ہے کہ چائے کہوا اور کاجو کی کھیتی کہاں کس مریتہ میں کی جاتی ہے تو لیٹ رائٹ مریتہ میں کی جاتی ہے ایلیس سوال ہے کہ پنجاب میں بھومی نمکرنیے کا موکرن کیا ہو جائے گا تو یہ آتی سیچائی یعنی ادھیک سیچائی ہو جائے گا اس کے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ میٹھا کے پرجرن کریہ کو بادہت کرنے والا رسائن کون سا ہوتا ہے تو وہ رسائن ہے دوستو اینڈرین رسائن اس کے بعد میں اگرہ سوال دیکھئے کہ سوپانی کریشی کس راج میں پرچالیت ہے آپ سب بھی بتا دیں کہ سوپانی کریشی جو ہے یہ اترا کھنڈ راج میں پرچالیت ہے اس کے بعد میں کرتا ہے کہ کس گولارد کو جل گولارد کہا جاتا ہے یاد رکھے گا ادھری اور دیکھنی دونوں گولارد کو جل گولارد کہا جاتا ہے تو رائی ٹیسر یہاں پہ اپسن سی ہو جائے گا اس کے بعد میں کرتا ہے کہ پرانیوں کے سریر میں جل کی کتنی پرتیشت ماترہ ہوتی ہے تو آپ سب بھی بتا دیں کہ پرانیوں کی سریر میں جل کا کل پیسٹ پرتیشت ماترہ رہتی ہے تو رائی ٹیسر یہاں پہ اپسن اے ہو جائے گا اس کے بعد میں کرتا ہے کہ بھارت میں جل کا سب سے ادھیک اپیو کس کاج میں کیا جاتا ہے ادھیکتر جل یعنی پانی کا اپیوگ جو ہے وہ کھیتوں کی سچائی کرنے میں کیا جاتا ہے ایلیہ سوال کرتا ہے کہ بیہار کے کی جلے کو چاول کا کٹورہ کہا جاتا ہے دوستو یاد رکھے گا بیہار کا ایک جلہ ہے روتاس جسے چاول کا کٹورہ کہا جاتا ہے ایلیہ سوال کرتا ہے کہ کس ندی درونی کے پریشتی یہ جل واشک پرواہ کا سب سے ادھیک اپیوگ ہوتا ہے تو اس ندی کا نام ہے آپ کا گوداوری ندی ایلیہ سوال کرتا ہے کہ کریشی کا سمبنث ارتبیوشتہ کے کس چھتر سے ہے تو ہم آپ سبی کو یہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار بتاتے آ رہے ہیں کہ ارتبیوشتہ کے تین چھتر ہوتے ہیں پراتمک دوتیگ اور تریتیگ پراتمک میں کرشی آتے ہیں دوتیگ میں ادھوگ اور تریتیگ میں سیو آتے ہیں تو کریشی کا سمبنث کسے ہوگا جی تو یہ پراتمک چھتر سے ہو جائے گا ایلیہ سوال نے پوچھا گیا ہے کہ امریکہ نے کس پرکار کی ارتبیشتہ پرچھلی تھے تو امریکہ میں جو ہے یہ پوچیواتی ارتبیشتہ پرچھلی تھے ایلیہ سوال کرتا ہے کہ آرثیق بکاش کے امام کے لیے سب سے اپیوکت سوچکانگ کیا ہوتا ہے آپ سب ہی کو تعدیں کہ آرثیق بکاش کی امام کرنے کے لیے سب سے اپیوکت سوچکانگ جو ہوتا ہے وہ پراتی بیکٹی آئے ہوتا ہے ایلیس سوال کو سبتیش کو دیکھئے کہ نملکیت میں سے کون سا دیس بکسید ارثی برستہ کا ادارن ہے دیکھیں بکسید ارثی برستہ کا ادارن میں آپ کا بھارت دیس آ جائے گا اس کے بعد میں کہتا ہے کہ بیہار کے آرثی پیشیپن کے ایک پرموکارن کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں اگر آج بیہار پیشا گیا ہے تو اس کا موکارن باڑھ بھی ہے جن سنکھیا میں تیور بریدھی بھی ہے اور کریشی پر آرثی کے دباؤ بھی ہے اس لئے رائی ٹیسر اس کا جائے گا اپسن ڈی کے ساتھ ان میں سے سبھی وہ اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ورطمان جھار گھنڈ کے جمسید پور میں لہ اسپات کے کارخانوں کے حسابنہ دب کی گئی تھی آپ سبھی کوٹا دیں کہ جمسید جی ٹاٹا آئرن اینڈی سٹیل کمپنی کے حسابنہ سن 1907 میں کی گئی تھی اس لئے اس کوشن کا رائی ٹیسر اپسن ڈی کے ساتھ جائے گا سن 1907 اس لئے میں اس کے بعد میں سوال کوشن 35 کو دیکھ لیجئے دوستو کوشن 35 کرتا ہے کہ بھارت میں یوزنہ آئیو کی اسٹھاپنہ کب ہوئی تھی تو یاد رکھئے گا بھارت میں یوزنہ آئیو کی اسٹھاپنہ سن 1907 میں کی گئی تھی اور کس نے کیا تھا تو یہ کیا تھا دوستو پندی جوہرلا لہروں نے اور یوزنہ آئیو کے دیکھ سکون ہوتے ہیں تو پردھان منتری ہوتے ہیں یہ کوشن بھی موسٹ ایمپوڈینٹ ہے ایلیس سوال کرتا ہے کہ الپ کالین یا الپ بکشید دیشوں کی پرتیویت کیا ہے کتنی ہوتی ہے دیکھیں الپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے نا جی الپ مطلب کام ہوتا ہے تو اس کا کوشن کا رائی ٹیسر بھی کام ہو جائے گا اس کے بعد میں نملکیت میں سے کون سا دیش ہے سماجی بھید کے کارن بکھنڈن کا اودارن ہے تو اس دیش کا نام ہے دوستو یو گو سلاویہ یو گو سلاویہ ایک ایسا دیش تھا جہاں پہ سماجی بھید ہونے کارن ایک ہر بوجو کی طرح بڑھیا تھا ایلیس سوال کرتا ہے کہ سویٹیجر لینڈ میں مہلاو کو مدادھکار کا پرابت ہو گیا تھا ایسے بھی کہتا دیں کہ یہ سن انیس سو اکتر اسوی کی بات ہے جب سویٹیجر لینڈ میں مہلاو کو ویشک مدادھکار پرابت ہو گیا تھا ایلیس سوال ہے کہ سماجی بھید کا مول کیارن کیا ہو سکتا ہے تو یہ جنم ہو سکتا ہے جنم لے رہی ہے تو اس پر اسیا ہو جائے گا سماج کا بھی بھاجن اوچ نیچلی ہو جائے گا اور ڈی میں دیا گیا تھا ان میں سے سوید یعنی کوشن کرائیٹس میں سے سوید ہو جائے گا کچھ کی بات میں کرتا ہے کہ سمپردائکتہ کا کیا حرث ہوتا ہے دوستو سمپردائکتہ کا حرث ہوتا ہے اپنے جاتے اپنے دھرم سے دوسرے دھرم کے لوگوں کو کم تر سمجھنا یعنی انروپ آچران کرنا ایلیس والے کی بھارت میں کہاں مہیراؤں کے لیے الیکشن کی بیوستہ کی گئی ہے تو یہ بھی کوشن بتایا تھے کہ پنچائیتی راجشتہ میں اس کی بیوستہ کی گئی تھی ایلیس والے کی لوگتند جنتہ کا جنتہ دورہ جنتہ کے لیے ساسین ہے یاکتن کس کا ہے؟ دوستو یہاں کتن ہے امریکہ کے بھوت پور راشت پتی آبراہام لنکن کا وہ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ بھارت میں سماج صدھار آندرن میں نملیکیت میں کس کا یوگڈان ہیں دوستو یہ ہے ان میں سے سبی کا مہاتمہ گاندھی چوتی باپھولے اور ڈاکٹر بھیم راؤں بیٹکر ان میں سے سبی اس کو چنکہ رائی ٹھر ہوگا سین ہیلی کیسے دیش کے ناغری ہے دیکھیں سین ہیلی جو ہے یہ سرلانکا دیش کے ناغری کو کا نام ہے ایلیس والے پوچھا گیا تھا کہ انتھریکس کیا ہے؟ دوستو انتھریکس ایک پکار کا بیماری ہوتا ہے اس کے بعد میں ہے کہ جپان کے ناغہ ساکی سہر میں ناغی کی بھم کب گرائیا گیا تھا تو یہ گرائیا گیا تھا دوستو چھو اگست انیس سو پیتالیس اس بی کو ایلیس والے پوچھا گیا تھا نملیکیت میں سے کونسا جیویک آبدہ ہے تو یہ تمام بیماریاں جیویک آبدہ ہی کہلاتی ہے جیسے کہ چھے چک پلیگ ہے جہاں اس لئے رائے ٹیسر ہو جائے کا ان میں سے سبھی تو اس پرکار سے آج کسی ویڈیو میں ہم لوگ ایک سلکر اٹھالیس تک ہیں سوشل سائنس یا سماجی بھگیان نے پوچھے گئے تمام اپجیٹی پوچھنوں کا سرلوشن دیکھ لیے ہیں آگے آنے والے ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو میت ہندی سائنس سنسکیت اور نون ہندی اردو کا بہت جلد ٹرمینل کا اوریجنل پیپر کا آپ سبھی کوئے ویڈیو لے کر دیں گے جسی دیکھ کر آپ ایکزام پیپر میں جا کر سو میں سو نمبر کھا سکتے ہیں جہاں دوستو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسے ہی آنے والی ہر دسویک اچھا کا ایمپوٹین کوشن کا ویڈیو آپ سبھی کو دیکھنے کو مل سکیں تو ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں نئے بھی بائی کوشن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی کو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد